ایک کنسپریسیو ہے میڈیا میں ایکانومس میں اور ان تمام بیزنس سکولز میں کہ جہاں پہ ایکانومی پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اس لیے کہ پورا کفر کے نظام کی بنیاد ان پر ہے اگر آپ اس ایکانومک سسٹم کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے یہ جنگ برپا ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا قوموں کو غلام بناتے ہیں اس میں ورلڈ بینک کا رول کیا ہے آئی ایم ایف کا رول کیا ہے یوئن کا رول کیا ہے کہاں یہ گول کرنسی پیپر کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے اور کہاں یہ کس طریقے سے یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم فیڈل ریزرب اور بینک آف انگلین اور سویز بینکنگ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھئے جس مسیحہ کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہودی مسلمانوں کی زبان میں اس کا ایک نام ہے مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے یہ جو نظام قائم ہو رہا ہے یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں یہ بنیادی طور پر دجال کا ایک نظام ہے ہم یہ صرف غصے میں یا صرف جذبات میں آکے یہ بات نہیں کر رہے ہم آپ کو ثابت کریں گے ان کے اپنے ہی بینکنگ سسٹم سے کہ کس طرح انٹیکرائس یا دجال یا یہ فران کا یہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہے یہ ان کے لیے کتنی بڑی مذہبی اہمیت ہے ان کے نظر میں اس نظام کو قائم کرنا سو اب جو کچھ ہم آگے بات کریں گے وہ حیران کن بھی ہے خوفناک بھی ہے اور طبیعہ اس دہشت زدہ کرنے والا بھی ہے لیکن اتنا ناقابل یقین ہے کہ پہلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آج یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی اور سورس سے یہ باتیں کیوں نہ معلوم ہوئیں تو بہرحال جو بات ہم نے کہی کنسپریسی آف سائلنس ہے آج انشاءاللہ ہم اس کنسپریسی کو توڑیں گے بات کھلکے کریں گے اور یہ پیغام اگر ہمارے قوم تک پہنچتا ہے ایک دفعہ ڈائیگنوشس ہو جائے پرابلم کا تو پھر حل بھی دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹوریکل ان قرآن کونسپس آف کارنسی انڈربا ہمارے اسلامی پوائنٹ اف یو سے اس نظریے سے کیا اس کی حیثیت ہے اور کس طرح سے اس کی پروگریشن ہونی چاہیے دیکھیں بہت خوبصورت ہنا آپ کا سوال ہے ایک بات نوٹ کیجئے گا ہزاروں سال سے انسان اس دنیا میں تہذیبیں اور سیولیزیشنز اور حکومتیں بناتے چلے آئے ہیں منگولیا میں چنگیز خان کی حکومت سے لے کے رومن اور پرشن ایمپائز بھی رہی ہیں خلافت عثمانیہ بھی رہی ہیں اس کی بات پوری دنیا میں سپین میں بھی حکومت مسلمانوں نے کی پوری دنیا میں ہزاروں سال سے انسان حکومت کرتا چلا آرہا ہے تہذیبیں ہیں تجارتیں ہوتی ہیں آپس میں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی آئی ہیں جو آج تہذیبیں اور سیولیزیشنز بنی ہیں اس سے بڑی بڑی تہذیبیں انسان نے پہلے بنائی ہیں ان تمام کی بیسک ایکنومک سسٹم کس چیز پر بیس کرتا تھا وہ تھا گولڈ اور سلور پہ جو بنیار تھی انسان کی سونے کے اچرفی یا درم یا دینار چاہے وہ سونے کے اچرفی یا سونے کا سکہ چائنہ میں بنا ہو سونا سونا ہے دنیا میں ہر جگہ وہ استعمال ہوتا تھا یہ بات کہ انسانوں نے ہمیشہ اس گولڈ سٹینڈرز کو استعمال کیا ہے یہ ایک بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے جی زد صاحب واپس آتے ہیں تو پھر اسی ٹاپک کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں ابھی آپ نے چھوڑا ہے گولڈ اور سلور بلین پہ واپس آکے اسی بارے میں بات کریں گے ہم ملتے ہیں پریک کے بعد ہماری جو پروگرام راس ٹیکس مقبار پھر خوش آمدید جی زد صاحب ہم بات کر رہے تھے گولڈ اور سلور بلین کی ہم بات کر رہے تھے اشرف یوں کی اس سے آگے پلیز بات یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پورا کفر کا نظام جو اس وقت گلوبل ایکنومک سسٹم جو زائنس نے بنایا ہوا ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا دوبارہ گولڈ اور سلور سٹینڈرز پر نہ چلے جائے یعنی سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ نہ آ جائیں کفر یقین کیجئے کہ چھوٹی کی بات لگتی ہے لیکن کفر کا پورا نظام قائم ہے اس بات کو منٹین کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تاریخی طور پر انسان جو ہزاروں سال سے ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا رہا ہے دیکھ یہ ہوتا کیا تھا پہلے یا باکر کرتے تھے لوگ یعنی مال کے بدلے مال گندم لے لی اور اس کے بدلے کوئی سلور لے لیا یا سلک لے لیا یا کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کر لی یا سونے میڈیم آف ایکسچینج سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے دیکھیں کرنسی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ایکنومک سسٹم کی کرنسی کونسی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور انسانوں کی تاریخ میں بھی مسلمان ایکنومک سسٹم میں بھی قرآن میں بھی سنت میں بھی کرنسی پہ بہت زیادہ انفسس ہے اللہ نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے تو درحمت دینار کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں درحمت دینار کا ذکر ہوا ہے یعنی سونے اور چاندی کے سکے تھے مسلم ایکنومک سسٹم جو جسٹ بیلنس ایکنومک سسٹم میں سونے اور چاندی کے سکے پہ بنیاد کرتا رہا ہے انسانی تاریخ سونے اور چاندی پہ ہے یعنی بہت جیسے بات ہم نے عرض کی کہ چاہے رومن سپارٹن امپار اٹھا لیں یا منگولین امپار اٹھا لیں سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے اس کے بہت سارے فائدے تھے اس کی پہلی فائدہ یہ تھا دیکھیں جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ایک فنڈمنٹل کالٹی یہ ہے کہ اس کی ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے یعنی سونے کی اپنی ایک ویلیو ہے سونے کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے یا گندم کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے گندم کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اس کو آپ ایکشینج کر سکتے ہیں اس سونے کے سکے کے چاندی کے سکے کے اپنی ایک ورد ہے جو دنیا میں قابل قبول ہے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان آزاد ہوا کرتے تھے جب وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کرتے تھے کیونکہ چین سے ایک آدمی چلا ہے اس نے اپنے سونے کے سکے ساتھ رکھے اب وہ یورپ میں بھی جا کے تجارت کرتا ہے تو وہ آزاد ہے دنیا میں ہر جگہ اس کی قرنسی ایکسپٹ ہوتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ چین کا ایک آدمی یا یورپ میں بیٹھا ہوا ایک بینکر جو ہے وہ چین کی پوری قوم کو غلام بنا لے یہ پاسبل نہیں تھا اس ایکنومک سسٹم میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص تجارت کرے تو نیویورک کو بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لے کچھ ایکنومک سسٹم میں یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ٹرانسپشنز ریل ویلتھ کی ہوتی تھی انسان آزاد تھے ایک انسان اپنی دولت لے کے رکھ لے سونے کے سکھے کو زمین میں دبا دو سو سال کے بعد نکال لے تو سونے کا سکھہ ہے وہ تو یہ ایک ٹرانسپوریبل ویلتھ تھی اس کو ڈیویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو ڈیویشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس کی ایک حیثیت تھی یعنی یہ ساری فنڈمنٹل کالٹیز ہوتی تھی ایک سونے اور چاندی کے سکھے میں جس کی وجہ سے سٹیبل ایکنومک سسٹمز تھے اگر کوئی بادشاہ مارکٹ میں دولت لانا بھی چاہتا تھا تو اس بادشاہ کو کہیں سے کھوڑ کے ڈھون کے لا کے تلاش کرنے سونا پیدا کرنا پڑتا تھا اس طرح نہیں تھا کہ بے دریہ دولت مارکٹ میں ڈال دی جائے دشمن کا ملک اگر کوئی آپ کی کرنسی پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی سونے کے سکھے ہی بنانے پڑتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ردک آغاز چھاپ کے کہیں سے لے آئے اور آپ کے بینک نوٹس کاپی کر لیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سٹیبل ایکنومک سسٹم ایسا ایکنومک سسٹم جس کے اندر انفلیشن نہ ہو ایسا جس کے اندر انٹرنسک ویلیو کرنسی کی ہوتی کہ جب آپ نے کچھ سے کوئی کموڈٹی لیے کوئی چیز کسی انسان سے لیے اس کے بدلے جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ویلیو ہونی چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تجارت کو حلال قرار دیا ہے ربا کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ربا اس زمانے سونے اور چاندی کہ سکھوں کے دور میں بھی ربا کا نظام ربا یا سوت کا نظام کس کو کہتے ہیں ربا کہ مثال کے طور پر ایک انسان کو آپ نے سو روپے قرض دیا یا سو اشرفی قرض دی اور جواب میں آپ نے اس سے کہا کہ اور پیرڈ اٹم میں ایک سو بیس یا ایک سو تیسر اشرفیان تم سے ہاں پر سوت جو ہمارے اردو میں سوت کہتے ہیں انٹرسٹ یا اس کو عربی میں اس کے لئے ٹرم ربا ہے قرآن نے لفظ ربا استعمال کیا ظاہر ہے سوت فارسی کا لفظ ہے ربا عربی کا ہے ہمارے اردو میں سوت استعمال ہوتا ہے لیکن یہ انٹرمنگل ٹرم ہے ایک ہی معنیہ ہے ان کا تو ہم سوت استعمال کریں گے یا ربا استعمال کریں ایک بیندہ سیم تھیں اب یہ اس سونے اور چاندی کے ایکنومک سسٹم پر ربا کا نظام اس وقت بھی قائم تھا یعنی اس وقت بھی کوئی سوت خور یہودی ایسی ہوا کرتے تھے قرآن نے کسرت سے استعمال کیا قرآن نے خاص طور پر جو یہودیوں پر ڈیفائن کیا ہے اس میں ان کے ایکنومک ٹرانزیکشنز کو کسرت سے استعمال کیا قرآن نے بہت زیادہ ہمیں تاغف کروا ہے اس بات کا کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہودی ایکنومک ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سوت کی طرح کی ایک چیز ہے تو اللہ نے تجارت کو حلال قرآن دیا سوت کو حرام قرار دیا اور سوت کھانے والوں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ربا کے نظام کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اعلان جنگ کیا تو اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں مشرقین کے خلاف کیا ہے یا اعلان جنگ کھلن کھلا حرب من اللہ ورسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سوت اور ربا کا کاروبار کرتے ہیں یعنی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کونچی خوفناک بات ہے اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سوت اور ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا یا تخبت شیطان من المس یعنی شیطان ان کو چھو کے دیوانہ کر دیتا ہے پابل کر دیتا ہے یعنی دیا میٹ بیپل اتنے ایمفیسیس سے بات کیے سو اس لیے ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں اس بات پر کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سود اور ربا کا جو نظام قائم ہوا ہے اور جس کی بنیاد پر آج یہ گلوبل ایکنومک سسٹم جو کہ دجال کا نظام ہے جو کہ زائنسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں جو پر ایکنسٹ ہے ان کی اس گلوبل گریٹر اسرائیل سٹیٹ بنانے کے لیے اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست سے بیٹھ کے ان کا ارادہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے ایکنومک انسلیومنٹ اور فیزیکل انسلیومنٹ اس قوم کو کریں گے اس لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تاریخی طور پر سود اور ربا کا نظام اور کرنسی کا کونسپٹ کیا تھا اور اس کو انہوں نے کس طرح منپلیٹ کیا پچھلے ڈیونڈ سو سال میں کہ وہاں سے لے کر آپ جو نظام آپ دیکھتے ہیں وہ یہاں تک کیسے پہنچا ڈیفیکنڈ کونسپٹ ہے ہم تیز نہیں جائیں گے ہم اس میں آہستہ بات کریں گے لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری کونسپٹ جو بریف کرتے ہیں کرنسی کو سمجھئے پہلے بیس کونسپٹ اس کرنسی کرنسی تاریخ انسانی میں ریل ویلتھ ہوتی تھی جب کانزیکشن کرتے ہیں آپ کسی مال کسی چیز کا تو جو آپ چیز دیتے ہیں اس کی اپنی ویلیو ہونی چاہتی کیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مال کے بدلے مال دیں یا اس کو سونے اور چاندی کے سکے دیں یہ ایکنومک سسٹم سٹیبل ہوتا ہے اس کو سمجھے گا ہم اس کو بیلڈ کر کے پھر آگے آئیں گے کہ کہاں سے وہ ایکنومک سسٹم جو سونے اور چاندی کے سکے پہ تھا یہ وہاں سے نکل کر آج کیسے پہنچ جا جب یہ بات ہو رہی ہے تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ where did this paper money concept then come from its origin اور اس کی modern shape کیا ہے تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں میں آپ کو پہلے جنرل concept دیتا ہوں اس سے پہلے کہ physically جو باتیں ہم کریں گے اس کی physical مثالیں آپ کو اپنے آس پاس دیں گے پہلے جنرل concept ایک سمجھ لیجئے دیکھیں مثال کے طور پر یہ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتے ہیں جس طرح دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے اس معاشرے میں ایک شخص نے اپنی دکان کھولی جس کو نام لکھا اس میں bank اور اس میں آکے لوگوں سے یہ کہا کہ تم سونے اور چاندی کے سکے لے کے پھرتے ہو تمہیں دقت ہوتی ہے لوگ نوٹ لیتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں تم ایسا کرو کہ سونے اپنا لاکر میرے پاس جمع کرا دو اور میں تمہیں اتنے سونوں کی رسید ایشو کردیتا ہوں یعنی سو اشرفیاں دو میں تمہیں رسید دے دیتا ہوں سو اشرفیوں کی تم نے مجھے پچاس اشرفیاں دو میں تمہیں رسید دے دیتا ہوں تم آپس میں تجارت رسیدوں پر کرلو اور یہی ہونا شروع ہو گیا کہ جب لوگوں کو اعتمنان ہو گیا کہ یہ bank بنا ہوا ہے اپنے اشرفیاں انہوں نے bank پر جمع کرا ابھی رسیدیں لے رہی ہیں اب ایک koncept میں آپ کو بتاؤ سو اشرفیاں اگر بینک پہ رکھی ہیں سو رسیدیں مارکٹ میں چل رہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے جس آدمی کو ضرورت ہے وہ بینک کے پاس اپنی رسید لے کر آتا تھا اپنے اشرفیاں لیتا تھا اور چلا جاتا تھا یہاں تک تو بڑی اسانی ہے پھر یہ ہوا کہ جس شخص نے بینک بنایا تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں اتنے خوش ہیں رسیدوں سے کام کرنے میں کہ کوئی آتا نہیں ہے سونا لینے کے لیے میرے پاس تو چونکہ اس کے پاس اختیار تھا رسید ایشو کرنے کا تو سورہ اس کے پاس سو روپے کا تھا رسیدیں اس نے ہزار روپے کی ایشو کرنا شروع کر دی اب یہ جو نو سو روپے کی فالتو رسیدیں اس نے ایشو کی ہیں کہ جالی رسیدیں ہیں اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا ظرہ یہاں پہ بینکنگ سسٹم شروع ہو رہا ہے اگر سو روپے کا سونا اس کے بدلے سو روپے کی رسید ہے تو وہ رسید تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی سونا لینے نہیں آرہا ہے اور رسید جاری کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے اس شخص نے جالی طریقے پہ فراڈ کر کے نو سو روپے کی فالتو رسیدیں جاری کر کے مارکٹ میں چھوڑ دی لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے یا نہیں ہے لوگ ان رسیدوں کو استعمال کرنے لگے تیسرا سٹیپ اس نے کیا کیا اس نے یہ دیکھا کہ چونکہ رسیدیں ہی مارکٹ میں چل رہی ہیں اس نے یہ سونا لیا اور غائب کر دیا اب جو رسیدیں ہیں ہزار روپے کی جو رسید مارکٹ میں چل رہی ہیں وہ تمام جالی رسیدیں ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو سونا ہے وہ غائب ہو چکا سید صاحب بہت انٹریسٹنگ کانسپٹ بیان کریں آپ لیکن وقت تو ایک بریکٹا ہم ابھی آذر ہوتے ہیں بریک کے بعد کانسپٹ آپ بیان کرے تھے جو بات ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی بنیادی طور پر اگر ان رسیدوں کے پیچھے سے سونا غائب کر دیا جائے تو وہ رسیدیں جالی رسید ہیں فیک رسید ہیں کیونکہ پیچھے سونا نہیں ہیں اور لوگوں کو پتا نہیں ہیں لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان رسیدوں کو آپس میں کہ جو چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں وہ رسید دیتے تھے اس اسمشن پر کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو سودخور بینٹر بیٹھا ہوا تھا وہ رسیدوں کو پتا چل گیا اس دن وہ بھاگیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے جو اشرفیاں رکھوائی تھی انہوں نے اشرفیاں وہاں ہوں گی نہیں نتیتاً پورا سسٹم کلاپس کر جائے گا یہ کہانی نہیں ہے پندروی صدی میں سولوی صدی میں ستروی صدی میں اٹھاروی صدی میں پورے یورپ میں کسرت سے یہودی سودخور یہی طریقہ استعمال کر لیے یہ پورا سیناریو جو آپ نے ڈیویلرک کیا یہ ہائپوٹیٹر ہے یہ ریل ہے ہوتا یہ تھا کہ پورے یورپ میں یہودی سودخور جگہ جگہ جا کے اپنی دکانیں لگاتے تھے اور وہ ایشیو کرتے تھے رسیدیں اور لوگوں سے کہتے تھے سونا ہمارے پاس رکھوا دو آپ نوٹ کریں کہ اسی زمانے میں انشورنس شروع کی انہوں نے اسی زمانے میں انہوں نے بینکنگ سسٹم شروع کیا جب بیسک تھا ایک آدمی بڑا ٹریڈر بزنسمن آتا تھا لوگوں سے کہتا تھا سونا میرے پاس رکھا اور رسید لے جاؤ اور لوگ رسیدوں میں کاروبار کرتے تھے اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے جو پندروی سولوی سترمی اٹھاروی صدی سے وہ تمام جو کہ انپیریل ایج ان کی بنتی ہے کلونیل ایریا جو ہے اس کے اندر ہی کسرسی چیزیں استعمال ہوتی تھی اور ہوتا یہ تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بینک کولیپس کرتا تھا بینک کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس ہونہ لے کے غائب ہو جاتا تھا ڈیفالٹ کرتا تھا اور لوگ رسیدیں جن کی رسیدیں ہوتی تھی جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ رکھوائے ہوتے تھے وہ پاگل ہو جاتے تھے بینکرپٹی ہوتے تھے بینکرپٹی ہوتے تھے یہ کونسپٹ آغاز تھا مارڈن بینکنگ کا ہم کیس ٹیڈی لیں گے صرف امریکہ کی کیونکہ امریکن کیس ٹیڈی اس لیے کہ یو ایس ڈالر اور فیڈرل ریزرف کی طرح مائیں گے دنیا کی سب سے بڑی کرنسی اس وقت کیونکہ ڈالر ہے لہذا صرف ایک مثال سے آپ نے پوری دنیا کا نظام سمجھ میں آ جائے گا نائنٹین یعنی ایٹین ہنڈیڈین سیونٹی ایٹین نائنٹی وغیرہ میں امریکہ میں یہ کسرت سے ہو رہا تھا کہ پرائیوٹ بینکس تھے جو لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے مقابلے میں ان کو امریکن ڈالر یعنی رسید جو ہے بنیادی طور پر پیپر کرنسی جو ہے بنیادی طور پر وہ رسید ہوا کرتی تھی اس سونے کی جو بینک میں رکھا ہوا اکنالیجمنٹ ہوتی تھی بینک نوٹ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے جس کو بینک نوٹ کہتے ہیں نوٹ بینک جاری کرتا ہے یعنی امریکہ میں چھوٹی چھوٹ اکنالیجمنٹ ہی بینک تھے جو انہوں نے کام کرنا شروع کیا جس طرح ہم نے آپ کو بات بتائی کہ لوگ امریکہ میں جب امریکہ بنا تقریباً ڈیر سو دو سو سال پہلے اس وقت سونے اور چاندی کے سکھیں وہاں چلا کرتے تھے وہ امریکہ میں بھی یعنی برٹش ایمپائر سونے اور چاندی کے سکھیں استعمال کرتا تھا برٹش سٹرلنگ پاؤنڈ ایک سکھا ہوا کرتا تھا گول کوئن بڑا اس کو ویلی ہوا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ بینک آف انگلنڈ نے بھی یہی کیا جو امریکن بینکوں نے کیا کہ اتنوں نے سٹرلنگ پاؤنڈ کا نوٹ بھی نکالا یعنی لیکن they were as good as each other اس لیے کہ آپ نوٹ استعمال کریں یا سونے کا سکھا استعمال کریں آپ کوئی نہیں کی بینک ایکچینج کرتا تھا یہ گول بیکٹ کرنسی تھی یعنی اس کو کہتے ہیں ایکنومی سسٹم جو گول بیکٹ ہے جس کی بنیاد پر سونا موجود ہے انیشوی صدی میں پورے امریکہ میں سونے کا نظام تھا کرنسی سونے کی ہوا کرتی تھی کئی بینک امریکہ میں اس طرح کے بنے جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے لوگوں سے سونا لیا رسیدیں ایشو کی اور رسیدیں بینک ایشو کرتا تھا دوسرے لفظوں میں رسیدیں چھاپا کرتے تھی یہ نوٹ چھاپتے تھے نوٹ چھاپتے دیتے تھے لوگوں کو پھر لوگ اپنے پاس لاکھن کس پیسے رکھواتے تھے پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ہم نے پہلی مثال میں آپ کو دی تھی انہوں نے دیکھا کہ جب سونا سو روپے کا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ رسیدیں ہزار روپے کی نکال دیا کرتے تھے کیونکہ دیکھتے تھے معلوم کسی کو ہوتا نہیں تھا پھر اچانک کسی کو خیال آتا تھا کسی آدمی کو کہ یہاں جو رسیدیں ان کے پاس ہیں آؤ اپنے پیسے سونا لینے چلتے ہیں اور اگر آٹھ سو آدمی اپنا سونا لینے پہنچ جائیں تو سونا تو وہاں سو کر رکھا ہوا رسیدیں ہزار کی ہیں نتیجہ یہ ہوتا تھا بینک کولیپس ہو جاتا تھا اس کو انگریزی میں ایک اسطلاح ہے run on the banks جسے آج بھی اسطلاح استعمال ہوتی ہے ابھی دو مہینے پہلے انگلنڈ میں ایک بینک کولیپس ہوا ہے northern rock کا exactly اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیسے لینے گئے وہاں پیسے ہی نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بینک کولیپس کر گیا یہ سلسلہ جو دو سو سال پہلے شروع ہوا تھا آج بھی جا رہی ہے northern rock دو مہینے پہلے کولیپس ہوا ہے اس process concept یہی ہے کہ بینک اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں ایشو کرتے تھے جب کئی بینک اس طرح کولیپس ہونا شروع ہوئے امریکہ میں کیونکہ سود خور کی چونکہ یہ تخبت شیطان من المس ہے کیونکہ شیطان نے چھوکے بالا کیا ہوا اس کو سود کھانے کا ان کو شوق ہے زیادہ سے زیادہ قرضہ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سود ان کو ملے انسانوں کا خون چوسنا ان کی خصلت اور فطرت میں ہے یہ اپنا آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے اس بات پہ کہ ہم اس نظام کو سٹیبل رہنے دیں انفرنسکلی انسٹیبل سسٹم ہے کہ جب آپ سونا رکھ لیں گے اور زیادہ رسیدیں ایشو کریں گے تو جب لوگ اپنا سونا لینے کے لیے آئیں گے تو بینک کولاپس کر جائے گا ہر بیس تیس سال بعد امریکہ میں کئی بینک کولاپس کر رہے تھے یہ انیسویں صدی کے آخر کی بات نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے پرائیوٹ بینک اکٹے ہوئے اور انیس سو تیرہ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو دہشتگرد گھنڈے موجود ہیں ہم سارے جو لوگوں کے پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہر سے بعد ہم میں سے ایک مارا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی عادت سے باز تو آئیں گے نہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بڑا بینک بناتے ہیں ایک بڑا بینک جس کا کام یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بینک اگر تباہ ہونے لگے تو وہ بڑا بینک اس کو فنڈ کر کے اس کی مدد کرے گا اور اس کو بچائے گا بیک اپ بیک اپ کے طور پر پندرہ یا سولہ پرائیوٹ بینکوں نے مل کر ایک بڑا بینک امریکہ میں بنایا اور گیس کریں گے اس کا نام کیا رکھا فیڈرل ریزر یو ایس فیڈرل ریزر اور یہ بات درہ کان کھول کے اور ہوش سے سنیے گا یو ایس فیڈرل ریزرف پرائیوٹ بینک ہے امریکن حکومت اس کو اون نہیں کرتی یعنی اتنے خوفنات تصور ہے یہ اگر آپ اس کو سمجھیں اگر آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں چھ یا سات بینک مل کے حبیب بینک نیشنل بینک الائیڈ بینک گرنڈلیز بینک پاکستانی بینک مل کے سٹیٹ بینک خرید لیں یعنی پاکستانی یہ بینک مل کے سٹیٹ بینک خرید لیں اور حکومت پاکستان کا سٹیٹ بینک میں کوئی اختیار نہ ہو فیڈرل ریزرل بینک انیس تو تیرہ میں بنایا گیا اور ان لوگوں نے اتنے طاقتور یہ لوگ زائنس تھے اتنے طاقتور ان لوگوں کے بینک یہودی تھے اتنا پاکستان بینکنگ سٹیٹم ان کا انفلونس تھا اس وقت یو ایچ اکانومی میں کہ کانگرس سے پانچ منٹ میں یہ بل پاس کرایا انہوں نے کہ کانگرس نے امریکی حکومت نے کرنسی جاری کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ سے دے دیا اور ایک پرائیوٹ کارپریشن فیڈرل ریزرف کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ آئندہ امریکن کرنسی یہ پرائیوٹ بینک چھاپے گا یعنی دوسرے لفظوں میں دس پرائیوٹ بینک انہوں نے حصے خریدے حصے خریدے شیئرز خریدے ایک بڑا بینک بنایا جس کا نام انہوں نے فیڈرل ریزرف رکھا اور امریکن کرنسی جاری کرنے کا حق ایک پرائیوٹ کارپریشن کو دے دیا گیا یعنی دس پنگرہ یہودی پورے امریکہ کی کرنسی چھاپنے کا وقت جاری کرنے کا اختیار ان کے پاس آ گیا اور امریکن حکومت اپنا نوٹ نہیں چھاپ سکتی امریکن گورنمنٹ جب کرنسی ایشو کرنا چاہتی ہے تو فیڈرل ریزرف سے قرض لیتی ہے یعنی یہ اتنا عجیب و غریب اور خوفنات تصور ہے کہ آپ یہ سمجھئے حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا سکہ چلتا ہے سکہ امریکن حکومت کا نہیں ہے سکہ فیڈرل ریزرف کا اور فیڈرل ریزرف پرائیوٹ بینک ہے جس کو دس بارہ یہودی بینکز اون کرتے ہیں اور اس کے مختلف بینکز نے اس کے شیئرز ہیں یعنی فیڈرل ریزرف پرائیوٹ کارپوریشن جو اپنے پارٹنر بینکوں کو اپنے پارٹنرس کو اپنے حصہ داروں کو سکس پرسنٹ اینگل کے حساب سے سوٹ دیتا ہے پرائیوٹ دیتا ہے پرائیوٹ تقسیم ہوتا ہے اس کا تو انیس سو تیرہ میں انہوں نے یہ ڈراما کیا یعنی کائنات کا سب سے بڑا فنانچل فراڈ انیس سو تیرہ میں کریئٹ ہوتا ہے جب یو ایس فیڈرل ریزرف بنتا ہے اس وقت بھی حال یہ تھا جو بینک کولیپس ہوتا تھا جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ یہ بینک اپنی رسیدیں اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں جاری کر دیا کرتے تھے جب یہ کولیپس کرتے تھے تو فیڈرل ریزرف کیونکہ انہوں نے سارا کانٹریبیوٹ کر کے فیڈرل ریزرف بنایا تھا فیڈرل ریزرف اپنی قوم کو تسلی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو میں پیچھے کھڑا ہوں اگر کوئی بینک کولیپس بھی کر گیا تو تمہارے پیسے میرے پاس محفوظ ہیں یہ تسلی امریکی قوم کو دینا ضروری تھی تاکہ ان کا یہ بینکنگ اور سودی نظام قائم رہے کیونکہ ورنہ ایک ایک کر کے یہ بینک کولیپس ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد فیڈرل ریزرف اوپر آیا ان ساروں کا ایتن انشورنس پالیسی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے سو دس ایس ہاؤ 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 جو بات بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ کہ فیڈرل ریزرف تو بنایا پرائیوٹ یہودیوں نے یہ ہیں کون لوگ یہ کون لوگ ہیں جن میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے امریکن گورنمنٹ سے وہ حق چھین لیا کہ امریکن گورنمنٹ اپنی کرنسی جاری نہیں کر سکتی اور امریکی حکومت کو جب ایک دولر بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ قرض لیتی ہے پرائیوٹ یہودی بینکروں سے اور صرف وہ یہودی نہیں ہیں ان میں نیوکونز زائنسٹ بھی ہیں یہ وہ یہودی وہ عیسائی یا وہ لوگ جو یہودی تو نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے ایجنڈے پہ ہیں ان کے لیے ایک نام ہے یہ نام یہ وہ لوگ جنہوں نے اس پوری یو ایس بینکنگ سسٹم اور کارپریشن کو بنایا اور پوری دنیا میں ان کا نظام پھیلا ہوا ہے ان کو فری میسنز کہتے ہیں فری میسنز سوسائیٹی اگر آپ ڈشنری اٹھا کے دیکھئے تو اس نے بھی لکھا ہوا ہے کہ it's a brotherhood of secret society لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن بینکنگ سسٹم پر فری میسنز کا انفلوینس کتنا ہے فری میسنز آج کل کے سیاسی زائنسٹ سے پہلے ایک وہ گروہ تھا جس نے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی سو سال کام کیا ہے ان کی بنیاد کرسیڈ سے شروع ہوتی ہے یعنی سلیبی جنگوں میں جو ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس ہیں وہ بنیادی طور پر فری میسنز تھے زائنسٹ تھے عیسائی نہیں تھے عیسائی بنے ہوئے تھے کیونکہ بعد میں چرس نے ان کو مار مار کے ختم کیا جب ان کے ایسا لقائد سامنے آئے ان کی secret society تھی ریچولز ہوتے ہیں اس پر ہم آگے پوری تفسیر سے بات کریں گے لیکن فرحال کونسٹ دینے کے لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں I'll give you an example right now آپ امریکن ون ڈالر بل اٹھا کے دیکھئے US ون ڈالر بل آپ اٹھائیے اور اس کو الٹا کر کے دیکھئے کہ اس کی بیک پر تصویر کیا بنی ہوئے یہ ایک مہر بنی ہوئے جس کو seal of united states کہتے ہیں میں آپ ایک سوال کرتا ہوں دنیا کی جس ملک کی آپ کرنسی اٹھا لیجئے پاکستان کی کرنسی اٹھائیے اس پر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے اپنے ملک کی تصویریں سعودی رب کی کرنسی اٹھائی ہے افغانستان کی اٹھائی ہے ایران کی اٹھائی ہے اس پر اپنے ملک کی کرنسی کی تصویریں چھاتے ہیں وہ امریکہ کا ون ڈالر نوٹ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس پر احرام مصر بنا ہوا ہے اور اس احرام مصر کے اوپر ایک عجیب و غریب آنکھ بنی ہوئی ہے لہذا اس بات سے نوٹ کیجئے کہ احرام مصر کا احرام مصر کا امریکن ڈالر سے کیا تعلق واسطہ ہے ایک بات یاد رکھئے گا جو بات ہم نے پہلے کہی تھی آپ سے کہ یہ فری میسنز اور زائنسٹ ایک انتہائی شدید مذہبی عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت پہ ہیں ان کے آئیڈیل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں ان کے آئیڈیل فیرون ہیں اسی لیے امریکن ڈالر پہ فیرون کی قبر بنی ہوئی ہے اور اگر آپ اٹھا کے دیکھئے تو اس کی اوپر ایک آنکھ بنی ہے جیسے ہم مسلمان دجال کی آنکھ کہتے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں امریکن ڈالر بل اٹھائیے اور دیکھئے اس پہ کیا بات ہوگا مختلف لوگ اس کو مختلف انٹرپیٹ کرتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ بات اب بالکل اوپن ہو چکی ہے انٹرنیٹ پہ جائیے اور یو ایس سیل کو تلاش کیجئے اور لکھئے اس کی اوپر کہ یہ کیا ہے یہ کمپلیٹ فری میسانک سیل ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک سیکرٹ امریکن ایک سوسائیٹی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کی سیل امریکن ڈالر نوٹ پہ کیا کر رہی ہے سوال یہ ہے the question is کہ اگر پاکستان کے ایک پرائیوٹ چھوٹے سے خاندان کی سیل اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ ہو تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ اس خاندان اتنی طاقت کیوں ہوئے کہ پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ اس کی سیل بنی ہوئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پورا یو ایس ایکنومک سسٹم جو سود اور ربا اور بینٹنگ سسٹم اور یو ایس ڈالر کی پر بیس کرتا ہے اس کو بنانے والے قائم رکھنے والے چلانے والے فری میسنز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیکرٹ سوسائیٹی ہے جو قوم کرتی ہے تمام امریکن بڑے بڑے سربراہ اور جنہوں نے امریکہ بنایا تھا جارج واشنٹن سے لیکن بعد میں آنے والے یہ سب فری میسنز تھے ابراہم لنکن فری میسن نہیں تھا اس نے ان کا نظام توڑنی کی کوشش کی تھی اس کو قتل کرایا انہوں نے وہ ساری تفصیلات ہمارے سبجیکٹ سے ہمیں اٹھائیں گی لیکن ہم بات ہی کہنے کوئش کر رہے ہیں کہ یہ اتنی پورا فل سوسائیٹی تھی کہ ان فری میسنز نے ان بینکرز نے مل کر اپنے چھوٹے چھوٹے بینکوں نے مل کر ایک بڑا فیڈرل ریزرف بینک بنایا اور یہ اتنے طاقتور تھے یو ایس کانگرز میں کیونکہ اس میں بھی فری میسنز چامل تھے اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے قانون پاس کرا کہ یو ایس کارپوریشن کو فیڈرل ریزرف کو ایک پرائیوٹ کارپوریشن کے طور پر وہ حق چھین گیا امریکن حکومت سے کہ اپنی کرنسی چھاپ سکے اب دیکھیں تماشا انہوں نے کیا کیا انیس سو تیرہ میں تو انہوں نے یہ بنایا انیس سو تینس میں انہوں نے اپنا پہلا ایکسپیرمنٹ کیا پہلا ایکسپیرمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری امریکن قوم میں قانون پاس کر دیا کہ امریکن قوم اب سونے کے سکے سونے اور چاندی کے ڈالرز نہیں استعمال کر سکتی اور جو استعمال کرے گا اس کو دس ہزار ڈالر جرمانہ اور کئی سال جیل لہٰذا پوری امریکن قوم اپنے سونے کے سکے لاکہ فیڈرل ریزرف میں جمع کر آئے اور اس کے بدلے اس کو رسیدیں ایشیو کی جائیں گی یعنی اس کو امریکن نوٹ کرنسی نوٹ ایشیو کیا جائے گا اور اگزیکلی اسی وقت بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا کیونکہ ملے ہوئے سسٹم یہی کی ہے انہوں کو پوری دنیا میں اپنا بہت بڑا نظام قائم کرنا تھا اس کی تیاری ایکسپیرمنٹ کے طور پر انہوں نے 1933 میں امریکہ تشروع کی پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایک موف کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا فیرانچل فراڈ کہ جناب آپ سارا سونا ہمیں لاکے دے دیجئے ہم اس کے بدلے رسیدیں ایشیو کریں گے آپ کو پہلے چھوٹے چھوٹے بینک کی حرکتیں کرتے تھے اب پورے امریکہ کے لیول پر فیڈرل ریزرور نے یہ حرکت کی کہ وہ سارے بینک میں لے ہوئے تھے اس کے ساتھ 1933 میں 20 ڈالر این آونس سونے کی قیمت تھی یعنی ایک سکہ سونے کا جو 20 ڈالر کا تھا اس کی قیمت انہوں نے 20 ڈالر 20 ڈالر این آونس کے مقابلے پر اس کی قیمت تھی تو فیڈرل ریزرور نے لوگوں سے سونا خریدنا شروع کیا 20 ڈالر این آونس کے اوپر تو پوری امریکہ فاوم نے اپنا سونا حکومت کو بھیج دیا اور اس کے بدلے 20 ڈالر این آونس کے لحاظ سے انہوں نے کرنسی نوٹس لے لیے اچھا تھوڑے عصے کے بعد ہی ایک تماشا کیا امریکن حکومت نے امریکن حکومت نے کہا جی اب ہم دوبارہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سونے کے سکے استعمال کریں اور اب ہم آپ کو وہی سونے کا سکہ 25 ڈالر کا بیچیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سال کے اندر امریکن کرنسی 41% ڈیویلیو کر دی گئی یعنی وہی لوگ اپنے جب 20 ڈالر کا 20 ڈالر کا نوٹ لے کر بینک میں آئے ہیں تو بینک نے ان کو 20 ڈالر کا سونے کا سکہ دینے کے بجائے آدھا سکہ ان کو دیا یعنی آدھا سونا لوگوں کا وہی غائب ہو گیا یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا انہوں نے پہلے کہ کیا قوم اگر ایک نظام کے تحت ہم پوری قوم کو بے خوف بنائیں تو قوم بے خوف بنتی ہے امریکن بے خوف بنیں ان کو حوصلہ ہوا کہ ہاں یہ نظام چلایا جا سکتا ہے دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ پیپر کرنسی کو جب ہم اپنی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں یعنی کوئی قائدہ نہیں تھا جس کے تحت پیپر کرنسی کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا یعنی جب ایک طرف آئے کہ 20 ڈالر کا آنس ہے کھوڑ دن بعد کہتے ہیں 35 ڈالر کا آنس ہے بھئی کس قائدے کے تحت کس قانون کے تحت میں کسی نے پوچھا میں کسی نے چیلنج کیا حکومت کی سختی تھی حکومت کی ایک اتھارٹی تھی امریکن عوام بیوقوف بنے اس کے اوپر اور ایک سال کے بعد دنیا میں یہ انہوں نے امریکہ میں انہوں نے تحق کر دیا کہ امریکن ڈالر 35 ڈالر این آنس کے اوپر امریکن کرنسی کو انہوں نے سٹیبل کر دیا یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا وقت ہے دوسری جنگ عظیم کا اس سارے کھیل میں بہت بڑا رول آتا ہے اس کو ہم تھوڑی جو بات امریکنگ سسٹم کی اقتداء ہے کہ جو ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے سکھوں میں ڈیل کر رہا تھا 1913 میں انہوں نے فیڈل ریزرو بنایا اور 1933 میں وہ ایکسپریمنٹ کیا جس کے تحت انہوں نے لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ اشیو کرنا شروع کی زید صاحب بریک سے واپسی پر ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ورل وار اور اس کے ایوئنس وقت ہوا ایک بریک کا ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں یو ایس میں دیکھئے جو بات ہم نے آپ کو کہی تھی کہ یہ نظام امریکہ میں انہوں نے انیسویں صدی کے آخر سے شروع کیا اب تیار کرنا 1913 میں فیڈل ریزرو بنایا اور 1913 میں انہوں نے وہ اختیار امریکن حکومت سے چھین لیا جس کے پہت امریکن حکومت کرنسی جاری کر سکتی تھی کرنسی اب پرائیویٹ گروپ آف بینکرز جاری کرتے تھے امریکن حکومت اس سے قرض لیتی تھی اگلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ پورے امریکہ سے سونا گسیٹ کی اپنے قبضے میں کی وہ انہوں نے 1933 میں کیا وہ تم قانون یہ بنا دیا کہ امریکہ آپ سونا نہیں رکھ سکتے ہیں سارا سونا لیا اپنے پاس لے لیا اس کے بعد لوگوں سے اگین جیسے کہا کہ 41% ڈیویلیو کر کے لوگوں کو سونا آفر کیا لیکن لوگ کرنسی استعمال کرتے رہے وہی رسیدیں استعمال کرتے رہے سونا کون لے کے پھر تا آہستہ آہستہ سونے کو انہوں نے کہا کہ فیڈرل ریزرف کے سٹاکس میں بینکوں میں سونا رکھا جائے گا لوگ کرنسی استعمال کریں گے ان کا امریکہ کی حد تک پلان پورا کامیاب ہو چکا تھا 1934 تک یعنی امریکہ کے سونے پر قبضہ کر لیا انہوں نے امریکہ حکومت سے نوٹ چھاپنے کا انہوں نے اختیار لے لیا اپنے پاس سونے کے ریزرف بنا لیا ایک فیڈرل ریزرف بنا لیا جس کی نیچے چھوٹے چھوٹے بینک تھے وہ چھوٹے بینک امریکن قوم کو سوت پر قرضہ دیتے تھے اور فیڈرل ریزرف امریکن حکومت کو قرضہ دیتی تھی یعنی وہ کرنسی جو خود امریکن قوم کی ہے امریکن قوم نہیں چھاپتا تھی لیکن ان کی حکومت قرض لیتی ہے فیڈرل ریزرف سے اور اس کے بعد خرچ کرتی ہے اور پھر فیڈرل ریزرف کو سوت پر اڈائیگی کرتی ہے جس کے لئے اپنی قوم کو نوستی ہو یعنی کمال دیکھیں اس اتنے بڑے فراڈ کا دنیا میں اس سے بڑا فراڈ نہیں بنا آج تک کہ جو فیڈل ریزرور اور امریکن حکومت اور امریکن گورنمنٹ اور امریکن عوام کے درمیان انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہے 1913 میں اس کا آغاز ہوا 1933 تک امریکن قوم ختم ہو چکی تھی پوری امریکن قوم پر فیڈل ریزرور عبضہ کر چکا تھا جو کہ چند فری میسونک یہودی زائنس پینکرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں ان لوگوں نے پھر پلان کیا کہ ہمیں پوری دنیا سے سونا گھسیٹنا ہے اور اس کام کے لئے جنگیں بڑی کام آتی ہیں آپ کو سیکنڈ ورڈ وارڈ کی ہسٹری میں یہ بات ملے گی کہ کس طرح ہٹلر کو انہوں نے فائنانس کیا کس طرح انہوں نے جنگیں برپا کرنے کے لئے انہوں نے فائنانسی کی دونوں طرف یہ تاریخ بہت لمبی طویل ہسٹری ہو جائے گی ہم صرف شارٹ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ نوٹ کریں ایک بات کہ دنیا میں صرف دو جگہیں ہیں جہاں پہ سونے کے زخائر پڑے ہوئے تھے لیکن یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی لیکن وہاں جنگیں نہیں ہوئیں ایک سوڈزلینڈ میں اور ایک امریکہ میں یعنی ساری دنیا یورپ کا سونا زوائرات جنگیں پورے یورپ میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن جرمنی سے لے کر تمام مخالفین تک جو آپس میں لڑ رہے تھے سوڈزلینڈ میں ایک جنگ نہیں ہوئی سوڈزلینڈ کے بینکر سونے کے زخائر جمع کر رہے تھے حالانکہ جس ملک میں دولت ہو اور اس کے آس پاس جنگ ہو رہی ہو سب سے پہلے تو وہاں حملہ کرنا چاہیے لیکن کسی نے وہاں حملہ نہیں کیا ریزن بیئنگ کہ وہ فینانسیس تھے وہ ہر طرف پیسہ رکھ بھی رہے تھے لوگ ان کے پاس جمع بھی کروا رہے تھے اپنی جنگ سے گھبرا کر اور امریکہ کے بینکرز نے یہ کیا کہ جو پوری وار ایفرڈ تھی اس کو فینانس کیا امریکنز نے پوری یورپین وار ایفرڈ کو اور یورپ کے ہر ملک سے جو پیمنٹ لی ہے انہوں نے وہ کرنسی میں نہیں لی سونے میں لی یعنی نتیجہ یہ ہوا سیکنڈ وارڈ وار کا جو فائدہ یہودیوں کو ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے پہلے تو انہوں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کی کہانی بنائی جس کی مجل سے انہوں نے دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کی ہندردیاں ان کے ساتھ ہوئیں اور انہوں نے اسرائیلی ریاست کی قیام کرنے کے لیے بنیاد بنائی دوسرا انہوں نے پورے یورپ کو تباہ کر دیا جس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسہ اور فنڈنگ فیڈل ریزورف میں کرنی تھی یعنی جتنا فیڈل ریزورف قرضہ دیتا یورپ کے ممالک کو اتنا ہی فیڈل ریزورف کو سود ملتا اور جو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ کے مالدار ملکوں کی دولت تھی اور سونا تھا وہ تمام کا تمام اس قرضے کی ادائیگی اور قیمتوں کے جواب میں وہ سارا سونا امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا سیکنڈ ورل وار کے آخر تک حال یہ تھا کہ دنیا کے اسی فیصد سونے کے زخائر دنیا سے نوچ نوچ کے امریکن فیڈل ریزورف میں پہنچ چکے تھے یعنی اس خوفناک گیم پلان کو اب یہ پورے یورپ تک پھیلا چکے تھے سونا بھی حاصل کر لیا اور اب اس نظام کو انہوں نے پوری دنیا پہ پھیلانا تھا اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا جس کو بریٹن بورڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں یعنی یہ وہ نظام ہے جس میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے قیام عمل میں لائے جس کے لیے ورل بینک بنایا گیا جس کے لیے آئی ایم ایف بنایا گیا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ پرٹیکلرلی ایک ایسا ادارہ انہوں نے بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قانونن ایم ایف کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک گولڈ کرنسی نہیں استعمال کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کرے گا جس کی پشت پر سونا موجود ہوگا ان لوگوں نے پورے یورپ کی چونکہ کرنسیز تو ختم ہو چکی تھی جنگ کی وجہ سے وہ حکومتیں ہی تباہ ہو گئیں کہ سونا پیچھے تھا نہیں امریکہ اٹھا کے لے گئے تھے سارا تو ردی کاغذ تھی کرنسیز ان کی ساری یعنی جیسے ہم نے پہلے مثال دینا آپ کو کہ جب سونا پیچھے سے غائب ہو جائے تو وہ رسیدیں جو ایشیو کیوئی ہیں وہ جالی رسیدیں بیٹل ووڈ ایگریمنٹ پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ اپنے نظام کو پھیلانا اور چلانا ہے اب لوگوں کا اعتبار بھی قائم رکھنا ایک دھوکہ ایک فراڈ ایک سامری کا جادو ہے جو انہوں نے بنایا ہے سامری نے بھی یہی کیا تھا کہ پوری قوم کا سونا گسیٹ کے ان کو ایک پتلہ بنا کے دے دیا جادوی اور کہا کہ اس کو پوجھو ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ پوری دنیا سے سونا گسیٹ کے ایکنومک سسٹم کا ایک وط بنا کے دے دیا لوگوں کو کہ یہ تمہارا خدا اس کو پوجھو یہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ نظام انہوں نے ٹھیکنڈ ورلڈ وار تک قائم کر دیا تھا اس کو دنیا میں پھیلانا تھا جس کے لئے آئی ایم ایف کی ضرورت تھی ان کو بنیادی طور پر آئی ایم ایف ان کے وہ انسٹیوشنز ہیں اور ورلڈ بینک جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اس سود کے نظام کو ربا کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے یہ سمجھنا تعریفی طور پر اس لئے ضروری ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام کس طرح کرتا ہے how did that happen یورپ پر سونا نکل گیا انہوں نے قرضے دینے شروع کیا دنیا میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کی کرنسی اس کے پیچھے ڈالر ہوگا یعنی ڈالر کے ساتھ ایک ایکسچینج ریٹ لگا دیا انہوں نے فر ایسامپل دو پاؤنڈ کا ایک ڈالر ہوگا یا پچاس روپے کا ایک ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے ڈالر بینگی پیٹ کرنسی یعنی ڈالر کے پیچھے سونا ہے یعنی آپ 35 ڈالر لے کر آئیں تو آپ کو سونا ملے گا لیکن ڈائریکلی کوئی کرنسی سونے کے بیکنگ نہیں ہے یعنی گولڈ سٹینڈرڈ دنیا کی کرنسی سے ختم کر دیا صرف ڈالر کے پیچھے گولڈ سٹینڈرڈ تھا یعنی ابھی تک انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے پوری طرح قبضہ نہیں کیا تھا 45 تک یہاں پہنچے تھے وہ کم از کم ڈالر کے پیچھے انہوں نے سونا رکھا تھا لیکن حال وہ انہوں نے کر دیا کہ وہی بات یہ اگر سو روپے کا سونا تھا تو رسیدے انہوں نے لاکھ روپے کی جاری کرنا شروع کر دی سیکنڈ مولڈ وار کے بعد پورے یورپ کو تعمیر و ترقی کے لیے قرضوں کی ضرورت تھی اور اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں زیادہ کرنسی چھاپنے تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں یعنی مال کم ہے پیسے زیادہ آگئے ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انہوں نے بہری جہاز بھر کے ڈالر چھاپنے شروع کیے اور اس کو پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیا اپنے ملک میں تو استعمال نہیں ہو رہے تھے نتیہ یہ ہوا کہ امریکن اکانومی میں اس کی مہنگائی اور انفلیشن کا فرق نہیں پڑا اور پوری دنیا کو انہوں نے مقروض کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قرضے دے دے کر چونکہ بیٹن گوڈ اگریمنٹ کے تحت یہ تیہ ہو چکا تھا کہ ہر کرنسی کے پیچھے ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے سونا ہوگا لہذا پوری دنیا ڈالر طلب کر رہی تھی ڈالر کی طلب تھی یہ جاتے تھے ڈالر میں قرضے دیتے تھے ہر ملک اپنے پاس ڈالر جمع کر رہا تھا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ٹریڈ وہ انہوں نے کہا آپ ڈالرز میں کریں گے خاص طور پر آئل انرجی دنیا کی دو بڑے آئل ایکچینج انہوں نے بنایا ایک نیویورک میں ایک لنڈ میں جس کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہونی تھی یعنی پوری دنیا کو اگر تجارت کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا and ڈالر was as good as gold even better than gold کیونکہ سونا تو سنبھال کے رکھنے کے پیسے لگتے ہیں ڈالر اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور بینکوں میں رکھیں تو اس کا آپ کو سود بھی ملتا تھا تو یہ ایکسپیرمنٹ انہوں نے یہ ایک نظام سیکنڈ وال وار کے بعد پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا starting from یورپ یورپ کو اربوں ڈالر انہوں نے پہلی جہاز بھر کے لٹرلی انہوں نے قرضے دئے کیونکہ یورپ کو تباہ ہو چکا تھا اب اس کی ادائیگی میں سونا یہ پہلے لے جا چکے تھے اب یورپ کام کر کر کے یہ سود ان کو واپس بھیج رہا تھا اب ایک بات رہا ذہن میں رکھی گا یہ قرضہ امریکن حکومت یورپ کو نہیں دے رہی تھی فیڈرل ریزرف یورپ کو دے رہا تھا امریکن حکومت کے ذریعے یعنی فیڈرل ریزرف 6 فیصد سود کے اوپر یا 10 فیصد سود پہ امریکن حکومت کو دیتا تھا امریکن حکومت 20 فیصد سود پہ آگے یورپ کو دیتی تھی یعنی یہ سود در سود کا نظام اور بینفٹ کس کو ہو رہا تھا جو سود پورا یورپ جو سود ادا کرتا تھا اس کا بینیفٹ فیڈرل ریزرف کے یہودی بینکرز کو ہوتا تھا سرد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے I'm sure it's very interesting discussion ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت gripping لگ بھی ہوگی اس وقت میں خود جانا چاہتی ہوں اس کے بارے میں اور لیکن ہر بار کی طرح پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے